السلام علیکم وی برٹس میں ہوں احمد رضا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایج برٹس انفرمیٹیو یوسف منگی صاحب کی ایک اور ویڈیو کی جانب ہم بڑھ چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے اس ویڈیو میں آپ لوگ کو سلور ڈف اور سلور پائٹ ڈف دکھائیں گے ماشاءاللہ سے بہت زبردست لگی ہوئے کونٹیٹی میں اور کولیٹی میں تو کونٹیٹی کولیٹی اس وحیٰ سے کہتا ہوں کہ ہوں کافی زیادہ پیر لگائے میں انہوں نے اپنے فارم پہ اور کولیٹی تو آپ آپ لوگ کو بتانے کی ضرورتی نہیں ہے ویڈیو میں نظر آ رہی ہوتی ہے کس طریقے کی کس لیول کی کولیٹی آپ لوگ کو دکھا رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ لازمی آپ لوگ انہیں کہنا ہے تو اب آئیے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کتنے پیر لگائے میں اور سلور پائٹ کے حوالے سے جو انفرمیشن آپ تک ہو سکی ہم پہنچائیں گے السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ کیسے ہیں سر آپ ٹھیک ہیں الحمدلہ الحمدلہ اچھا سر یہ بتائیے کہ آج ویڈیو میں کون سی پائٹ دکھانے والے ہیں اور پھر اس لحاظ سے انفرمیشن بھی دیں الحمدلہ میرے پاس جو نا سلور پائٹ کے اعتبار سے جو نا پچیس پہ تقریباً جو نا کم ہو بھی سلور پائٹ کے لگے ہوئے نا اور فل وارڈ بلیل لائن کے اس میں بہت ساری کٹیگری ہیں مثال کے طور پر ویجل تو ویجل کی پیرنگ ہے ٹھیک ہے اور ویجل تو اسپلٹ سلور پائٹ اس کی پیرنگ ہے کسی میں میل اسپلٹ کا ہوگا کسی میں فیمیل اسپلٹ کی ہوئے گی نا تو یہ جو نا پیرنگ ہے اور کچھ پیرے سے ہیں جو خالی جو نا اسپلٹ ہی ہیں مگر پروڈیوس بچے کر رہے ہیں کیونکہ سلور پائٹ جو نا موٹیشن جو نا اس کی جو نا ہم اسپلٹ بنانا ضروری سمجھتے ہیں اس لیے کہ ان کی جو نا بریڈ لینا ہوتی ہے بہت سارے بھائی شکایت کرتے ہیں کہ بھائی سلور پائٹ کی جو نا بریڈ مشکل سے ہم لے پا رہے ہیں نا بچے سرائیول نہیں کرتے گروت نہیں کرتے تو ان کو میں سجس کرتا ہوں کہ بھائی اسپل بھی ہوگی اور بڑ بھی بڑھیں گے نا اس لحاظ سے میں نے اللہ کے بضل سے اپنے پچیس پیر بنائے ہوئے ہیں اور سب کی اچھی پروگریس بھی آ رہی ہے کچھ سپلٹ کے ہیں کچھ ویجیل ہو ویجیل کے بھی لگے ہوئے ہیں اور کچھ پیر جو نا کومن کے بھی ہیں کومن سلور کے میرے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں آٹ پیر لگے ہوئے ہیں تو یہ یہ آپ دیکھ لیں جو نا قولٹی آپ دیکھ لیں یہ یہ کومن سلور کا پیر ہے اور یہ اس سے بھائی ہمارے سے جو لیتے ہیں نا ورکنگ کے اعتبار سے بھی لیتے ہیں نا کیونکہ وہ سلور کا ڈائیمنڈ کا ایک میل لگا لیں گے یا ڈائیمنڈ کی فی میل میل کے ساتھ لگا لیں گے تو سلور بچے بھی آتے ہیں نا یہ دیکھو ایک بچہ ماشاءاللہ سے جو نا یہ اس نے بچہ دیا ہوئے نا یہ آٹھ پیر میرے لگے ہوئے ہیں اور یہ بونڈڈ پیر ہیں بونڈڈ پیر اگر کوئی بھائی میرے یہ کومن پیر لے گا یہ سستے ہیں مناسب ریٹ میں اس وقت چھے ہزار پیر ہے جو ہمارے جو نا جو نا یہ پیر جو نا ورکنگ کے اعتبار سے جو نا بونڈڈ پیر ہیں سلور کومن کے فل واش بلیلڈ آئین کے پیر میرے اوپر لگے ہوئے شیٹ پر یہ چھے اس لیے میں دکھا رہا ہوں پیر کہ آٹھ پیر اگر کوئی آٹھ پیر میں سے بھی کوئی لینا چاہے تو یہ انڈے بچے انڈے بچے دینے والے ہیں ورکنگ کے اعتبار سے آپ کسی بھی سلور پائٹ کی جو نا پیرنگ کے اعتبار سے جو نا آپ ان پیر کو لے سکتے ہیں یہ سارے جو نا آپ دیکھ لیں وہ چھننی میں بیٹھا ہوئے برڈ یہ سلور کومن سلور ہے اس کی قیمت ہم نے جو نا وہ چھے ہزار پیر اب یہ انڈوں میں چھننی والا پیر لے جائیں اور جو نا چھے ہزار کی ورکنگ کریں نا یہ یہ ٹوٹل ہمارے پاس جو نا تقریباً تقریباً جو نا آٹھ پیر کومن کے ہیں اور پچیس پیر میرے پاس جو نا اوپر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اپنا میرا فارا میں میں ورکنگ کرتا ہوں کولیٹی برڈ بہترین کولیٹی کے ٹھیک ہے جی جزا کللہ آپ آج ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو جناب چلتے ہیں اب اوپر کی جانب اور آپ لوگ کو سلور پائٹ دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے ٹاپ کولیٹی کی پائٹ ڈف ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں یہ آیا بھائی ہیں اور یہ آیا بھائی جو ہے ایک فوڈ ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے چیک کریں آپ لوگ کس طریقے سے کریش کر کے پائٹ ڈف کو دے رہے ہیں اور زیبرا ڈف نام کی ایک ان کے پاس جو ہے ڈف ہے تو اس کو بھی دے رہے ہیں اس کے بارے میں ہی تھوڑی نالیج لے لیتے ہیں صاحب زیبرا ڈف کے بارے میں کچھ بتائیں کتنے پیر لگائے میں اور یہ کس طریقے سے بریٹ کرتی ہے زیبرا کے میرے پاس اللہ کے فضل سے جو نا آٹھ پیر لگے میں یہ آپ دیکھ لیں یہ سارے بونڈڈ پیر ہیں کسی بھی بھائی کو یہ موٹیشن چاہیے ہوگی تو ان کے ڈی اینے کے ساتھ چکس ملیں گے روزانہ ہم ان کو سوپ ٹوٹ دیتے ہیں اس میں جو نا سوجی اور خشکاج دیتے ہیں اور یہ نا یہ ریڈائز البائنو زیبرا ڈف ہے نا بیترین جو نے ریئر موٹیشن ہے بیترین برڈ ہے سال بارہ مینے انڈے بچے دیتا ہے الحمدللہ ہے نا اور یہ مارکیٹ کے اندر اس کی ڈیمانڈ بھی بہت ہے پورے پاکستان سے بھائی جو نا مجھے جو نا کال کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے جو نا جو بھی بھائی لینا چاہے گا تو یہ ملیں گے آپ کو اللہ کے فضل سے جو نا میرے پاس جو نا تقریبا تقریبا جو نا یہ پیر جو لگے ہوئے ہیں تقریبا بارہ پیر میرے پاس لگے ہوئے ہیں بریڈر پیر ہیں ان کے جو نا چکس آئے ہوئے ہیں میرے پاس ready ٹو بریڈ بھی پیر مل جائیں گے ڈی این اے کے تھا چکس بھی مل جائیں گے نا یہ یہ چکس ہیں آپ دیکھ لیں یہ یہ ہم نے ڈی این اے کرایا ہوا ہے آ یہ ڈی این اے ماشاء اللہ ہے خوبصورت برڈ ہے وہ خوبصورت جو نا اس کی جو نا آئیز بھی خوبصورت ہے اس کا کلر بھی خوبصورت ہے یہ ہم آلک کرتے جاتے ہیں اور اس طرح جو نا یہ پیر ہے تو یہ لے گا بھائی تیس ہزار ڈی این اے کے سارے ان کے چکس ہیں تین مہینے کے ہیں تقریباً تین مہینے کے نا تو یہ سارے میرے جو نا آپ یہاں سے اگر آپ لوکیشن اس کی دیکھ لیں یہ سارے پیر میرے لگے ہوئے نا سب کی جو نا ایک طرح سے یہ یہ لگے ہوئے سارے کے سارے جو نا یہ بارہ پیر میرے بریڈر ہیں اور اس میں جو نا میرے پاس چھ سات پیر بچوں کے آپ کو مل جائیں گے ویٹھ ڈی این اے کے ساتھ ٹھیک ہے اس پیر کے بارے کچھ بتائیں یہ الحمدلہ جو نا یہ پیر ہے اس میں جو نا یہ فی میل ہے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں فول واش ہے کولیٹی چیک کریں اور ایک بچہ اس نے دیا ہوا ہے جو نا سیلور کا یہ سیلور کا بچہ ہے اسی کا اپنا اور اوپر جو نا میل ہے وہ ہم نے ورکنگ کا نکالا ہوا ہے اس پلیٹ کا میل ہے مگر وہ بلو سیلور ہے نا تو یہ پیر بھی ہم جو نا دیں گے انشاءاللہ کیونکہ ہم نے جو بھائی آتے ہیں نا فارم پہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ پیر ہمیں چاہیے تو وہ انکار کوئی بھی نہیں نا اور یہ دوسرا یہ پیر ہے یہ دیکھتے جائیں کم از کم میرے پاس بیس بچیس پیر لگیں یہ فول واش ہے یہ میل فول واش سیلور کا میل ہے اور اس پلیٹ کی فی میل ہے نا نا یہ ینگ فی میل میں نے دی ہے اس وقت وہ تھوڑا سا وہ کر رہی ہے آگ اوپر آ جائیں یہ دیکھو یہ یہ اندر ایک بچہ دیا ہوا ہے یہ بچہ ہے ایک اور یہ سپلٹ کی فی میل بیٹھی ہوئی ہے بچے کے اوپر اور یہ میل جو نا بیٹھا ہوا ہے یہ ویجول کا میل ہے میل کو آپ دیکھیں آپ پچھان نہیں سکیں گے کہ یہ جو نا کونسا برڈ ہے ڈائیمنڈ ہے ریڈ پائٹ ہے بلو آئی ٹیل ہے یہ سیلور پائٹ ہے اس کے فیدر ابھی بھی جو نا اے سی کولیٹی کا برڈ کیا پریڈیوز کرے گا یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا فول واش بلیل لائن کے ہمارے پاس کولیٹی کے برڈ لگو ہیں سیلور پائٹ میں نے یہ پچھلے سال اگزیبیشن ہوا تھا اس کے اندر یہ ان برڈ نے وین کیا تھا نا واللہ کے فضل سے کولیٹی لگی ہوئے فول واش بلیل لائن کا یہ اس یہ پیر مل جائے گا انشاءاللہ اور یہ آپ دیکھیں نا یہ انڈے بچے دے رہے ہیں یہ ادھر بھی دیکھیں یہ سارے جو نا ایک یہ سپلٹ کا پیر ہے یہ فیمیل جو نا سپلٹ کی ہے سپلٹ سلور اور میل بھی سپلٹ کا ہے نا تو یہ پیر بھی اگر آپ لیں گے تو مل جائے گا یہ ویجیول کا پیر آپ دیکھ لیں کولیٹی دیکھ لیں کولیٹی سلور پائٹ اس وقت میرے پاس فول واش ہو گئے بلکل مشکل سے جو نا ان کا ایک ایک دو دو پر ہوتے ہیں جو فیدر سے پچانے جاتے ہیں سمجھے یہ بھائی آپ کو اوپر دکھائے گا یہ سارے بونڈڈ پیر ہیں اور بریڈ کر رہے ہیں نا یہ پیر آپ دیکھ لیں یہ دونوں سپلٹ ہیں میل بھی سپلٹ فیمیل بھی سپلٹ اور یہ کوئی بھائی اگر وہ لے گا پیر تو ہم اس کو دے دیں گے انشاءاللہ اچھا سب مجھے ریٹ بھی اپ ڈیٹ کر دیں گے سلور پائٹ کے یا سپلٹ کے کیا ریٹوں گے یہ ایک اصل میں ہمارے پاس جو بھی بھائی آتے ہیں نا تو وہ فرمائش کرتے ہیں سب سے اچھا پیر یہ والا مجھے چاہیے تو سلور کا جو ایک پیس ہے ویجول کا وہ سیونٹی فائیو کا ہے اور وہ اگر ویجول کے سال لگا ہوگا تو سیونٹی فائیو اور ملا لیں تو یہ یعنی ون فیفٹی کا پیر ہو گیا اگر اسپلٹ کا سال لگا ہوگا تو ویجول کی سیونٹی فائیو اور اسپلٹ کی پچیس ٹوئنٹی فائیو تو یہ ہو گیا ون ایک کا ہو گیا پیر اب آپ مثال کے طور پر یہ پیر دیکھ رہے ہیں تو دونوں ویجول لگے ہوئے اور فل واش ہیں یہ آپ کو یو نا ون فیفٹی کا پیر مل جائے گا خالی اسپلٹ کا لگا ہوا ہوگا تو پچیس پچیس لگا لیں تو فیفٹی کا پیر بن جائے گا ہے نا یہ سارے برڈ میرے پاس جو نا بریٹ پر یہ اوپر والا یہ والا بھی دکھا دیں تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا یہ ایک اسپلٹ ہے اور ایک ویجول لگا ہوئے نا اگر یہ پیر لیں گے انڈے میں اٹھا دوں گا اور بھائی کو جو نا کسی بھی بھائی کو جو نا نیچے انڈے دوسروں پر رکھ لوں گا یہ پیر میں اٹھا کے دے دوں گا تو یہ اس طرح کی پروگریس ہے اللہ کے فضل سے صحیح ہے بھائی ماشاءاللہ لازمی کہیے گا بہت آپ لوگ کو بہت بیوٹیفل پیر دکھا رہے ہیں ریڈ بھی اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ تو آئیے ایک اور پیر پر نظر پڑی یہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہے یہ دیکھیں یہ دونوں جو نا اسپلٹ ہیں دکھنے میں آپ کو جو نا برڈ پیچانا نہیں جائے گا مگر میں بولوں گا کہ یہ اسپلٹ سیلور ہے اب یہ انڈوں پر فیمیل بیٹھی ہوئی ہے سیلور کی مگر ہے یہ اسپلٹ سیلور ہے اسپلٹ سیلور کا مل یہ بھی فیفٹی کا پیر ہے نا تو کولیٹی برڈ ہے تو آپ آ جائیں اس طرف آ جائیں یہ ابھی اس وقت ہم سوٹ فوڈ بھی دے رہے ہیں اپنے پرندوں کو اور ڈف کو دے رہے ہیں الحمدلہ پونہ چمچہ چائے کا ایک دن چھوڑ کے ایک دن جو بھائی ہمارے پوچھتے ہیں نا کہ سوٹ فوڈ میں کیا دیں تو انڈا دیں انڈا پورا جو نا ابھی اس وقت پورا چار پانچ مہینے جو نا زردی کے ساتھ دیں گے اور جب مارس کا پریل شروع ہو جاتا ہے تو آدھی زردیاں نکال لیتے ہیں اور آدھی زردیاں جو نا ملا کے پھر دیتے ہیں نا اب یہ دیکھیں یہ اس وقت دیکھیں برڈ کو دیکھیں سارے برڈ جو نا سوفٹ ہود شوک سے کھا رہے ہیں اپنے اپنے اس کے اندر آ گئے اور جو نا یہ سوفٹ ہود لے رہے ہیں اپنے بچوں کو بھی یہ گروت کرائیں گے خود بھی گروت ہوئیں گے کولیٹی برڈ کولیٹی یہ آ جائیں میں آپ کو دوسرا پیر میں دکھا لیتا ہوں یہ 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 ہے کریم پائٹ کی فیمیل ہے کریم پائٹ کی فیمیل انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ پیر بھی کسی کو چاہیے تو مل جائے گا میل اس کا سپلٹ سلور ہے اور یہ فل واش بلیڈ لائن اللہ کے فضل سے پروڈیوز کرتی ہے اور اس کا میل آپ دیکھ لیں یہ ہے جو نا سپلٹ سلور میل دیکھو کتنا واش ہوا ہوا ہے فل واش ہمارے پاس ہے نا یہ چکس ایک ہم نے جو نا بلو کا اس کو پالنے کے لیے پچھلی کلچ میں دیا تھا اس کے اپنے بچے کسی اور برڈ سے ہم نے جو نا فوسٹرنگ کی تھی تو انہوں نے جو نا سرائیویل کر لیے وہ ہمارے پاس لگے ہوئے نا یہ دوسرا پیر آپ دیکھ لیں فل واش اسپلٹ کی جو نا بلکہ ویڈیو لے دونوں ویڈیو لے اسپلٹ بھی نہیں ہے یہ میل بھی ویڈیو کا ہے فی میل بھی ویڈیو کی ہے نا یہ بھائی کو لے لے گا سلور پائٹ کے آج تک کسی نے ویڈیو بنوا ہی نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں پوری کراچی کی بلیل ڈائن دیکھ لیں اور یوسف بھائی کی بلیل ڈائن دیکھ لیں نا جی جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سلور پائٹ ابھی تک میں نے یوٹیوب پہ سرچ کر رہا تو ایسا نہیں تک سلور پائٹ کے سیٹ اپ آ رہے ہوں بہت کوئی سو پجہ سیٹ اپ آ جائے نہیں مجھے نہیں ملے جب ہی میں نے کہا کہ آج کی ویڈیو جو ہے سلور پائٹ پہ ہونی چاہیے اور آپ دکھائیں کہ سلور پائٹ کیا چیز ہے آپ کے پاس اور اسپلٹ میں کیا چیز لگائی گیا بھائی ایک اسپلٹ میں ایسا بھی آپ کو بتاؤں گا جو آج تک کسی نے نہیں بنایا ہوگا یہ سلور پائٹ کا جو نا یہ اور یہ نا بلو پائٹ کا مل ہے اگر یہ بلو پائٹ کا اسپلٹ کا مل کسی بھی فیوی میل کے ساتھ لگائیں گے چاہیے ڈائیمنٹ کے ساتھ لگا لیں سادھی یا جو نا بلو سادی کے ساتھ لگا لیں اللہ کے فضلتے ایک بچہ جو نا سلور پروڈیوس کرے گا یہ ہم نے اپنے جو نا سلور کے اسپلٹ ڈائیمنٹ کے بھی بنایا ہوئے اور بلو کے بھی بنایا ہوئے اسی طرح جو نا ایک اور برڈ یہ برڈ آپ دیکھ لیں سارے کراچی کے جتنے بھی جو نا ہمارے وہ ہیں آہ بریڈر حضرات ان کے سامنے یہ میں برڈ رکھ رہا ہوں یہ کون سا برڈ پچانے یہ جو آگے آگے پیچھے ہو رہا ہے نا یہ بلو سلور ہے بلو سلور آج تک کسی نے پروڈیوس نہیں کیا ہوگا بلو سلور کا میل ہے قریب کریں اور قریب کریں یہ بلو سلور کا میل دکھائیں بلو سلور یہ بلو پائٹ ہے اور سلور کے اس کے فیدر ہیں اور جو اس کے ساتھ ہے نا فیمیل وہ سلور پائٹ کی لگی ہوئی ہے نا تو یہ نایاب موٹیشن ہے جو یوسف بھائی کے پاس ہے اور ایسے برڈ میرے پاس کئی پروڈیس ہو رہے ہیں یہ نایاب ہیں ابھی تک کسی کے پاس اس طرح کا کوئی برڈ پروڈیس ہی شاید ہوا ہو تو الگ بات ہے مگر یہ ہماری تین دین چار چار دفعہ کے ورکنگ کے بعد یہ برڈ ہمارے پاس پروڈیس ہیں اور یہ بھی وہ ریٹی کولیٹی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ ٹالہ ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ آپ لوگ لازمی کہنا ہے اب تو آپ کو ایسی میٹیشن جکھا دیے جو کہ شاید ہی آپ نے پہلے کسی کے سیٹ اپ پہ دیکھی ہو ریئر میٹیشن آپ لوگ کو دکھا رہے ہیں اب لاسٹ میں کانٹیک نمبر لوکیشن شیئر کرتا ہوں تاکہ جس کسی بھائی کو کانٹیک کرنا ہو آپ لوگ کانٹیک کر سکتے ہیں اوکے سر کانٹیک نمبر لوکیشن بتا دیں ماشاءاللہ اچھی سلور پائٹ کے پہر آپ نے دکھا ہے اگر کوئی بھائی پرچیس کرنا چاہتا ہے تو آہا الحمدلہ یہ ہے کہ میرے اپنے فارم کا مال ہے جو بھی بھائی آئے کہنا سب سے اچھے کولیٹی دیکھے گا جس برٹ پہ بھی وہ کہے گا کہ یہ پہر چاہیے تو پہر کے میں نے ریڈ بتا دیا ہے اور اسی طرح ریڈ آئیز البائنو زیبرا ڈب یہ دونوں موٹیشنیں جو نا میرے پاس ہیں اس کا جو نا چکس ڈی این اے کے ساتھ ملے گا تیس ہزار کا بریڈر پہ لیں گے تو ساڑ ہزار کا اور یہ جو سلور پائٹ ہے بیلو پائٹ بھی ہے میرے پاس اور اسی طرح اسپلیٹ کے جو نا ڈائیمنڈ بھی بنے ہوئے اور اسپلیٹ کے جو نا اور بھی موٹیشنیں بنے ہوئیں مگر یہ ویجل کی قیمت سیونٹی فائیو ہے اور اسپلیٹ کی قیمت جو نا ٹوئنٹی فائیو ہے اب تو اسپلیٹ کا لیں گے تو ٹوئنٹی فائے ٹوئنٹی فائے ہو جائیں گے اگر اسپلٹ اور ویجیل کا لیں گے تو ایک ہو جائے گا اور اگر دونوں ویجیل کا پیر لے لیں گے تو بان فیپٹی کا ہو جائے گا اس وقت یہی برڈ ہم نے چار چار پانچ پانچ کے اعتبار سے ہم نے بیچے تھے مگر ابھی ہمارے پاس واش بلٹان فول واش بہترین کالٹی بہترین برڈ انشاءاللہ جو بھائی آئے گا پورا فارم ویزٹ کرے گا اور جو ان کی بریڈ دیکھے گا جو اچھا پیر لگے گا انشاءاللہ میں اس کو دوں گا انشاءاللہ کانٹیک نمبر میرا 03333799262 اور لوکیشن کلیفٹن گزری کراچی اور جو اعتبار کے دن لیاکت آباد برڈ مارکیٹ انشاءاللہ بہت شکریہ یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید کیا ہوتے آپ کو کافی پسند آئے گی ویڈیو کو یہی وائنڈ اپ کریں گے ویڈیو کو لائک کریں زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفکیشن آن کریں ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ